اسلام علیکم دوستو میں ہوں شیفیرفان نواز اور ہمارے چینل میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے پھوش آمدید دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہوتل یا ریسٹرونڈ کے کچن میں یوز ہونے والے کٹنگ بورڈ یا چوپنگ بورڈ کی اوپر ہے آج ہم بات کریں گے کہ کٹنگ بورڈ یا چوپنگ بورڈ کی کل تعداد کتنی ہے چوپنگ بورڈ کتنی کلرز کے ہیں کون سا کلر کا چوپنگ بورڈ کون سی پروڈیکٹ کے لیے یوز کیا جائے گا تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو ضرور ملے گے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں ہم اپنی اسی ویڈیو کو تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے کچن میں چوپنگ بورڈ کی کل تعداد کتنی ہونے چاہیے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ آپ کے کچن میں چوپنگ بورڈ کی کل تعداد ساتھ ہونے چاہیے آپ کے بیسک چوپنگ بورڈ ساتھ ہونے چاہیے دوستو ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ کے کچن میں چوپنگ بورڈ کون کتنے کلرز کے ہوتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ آپ کے کچن میں کٹنگ بورڈ یا چوپنگ بورڈ کے کلرز کلر وائز سے آپ کے چوپنگ بورڈ چھے ہونے چاہیے جی ہاں دوستو آپ کے کچن میں چوپنگ بورڈ چھے کلر کے ہوتے ہیں پہلا آپ کا کوششن تھا کہ چوپنگ بورڈ کی کلت اداد ساتھ ہے اب بات کرتے ہیں کلرز کی تو کلر وائز آپ کے چوپنگ بورڈ چھے کلر کے آئیں گے تو یہ آپ کا ڈاوٹ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے چوپنگ بورڈ کی کلت اداد ساتھ ہے اور کلرز ان کے چھے ہیں یہ آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے کلر کے ہمارے پاس چوپنگ بورڈ ہوتے ہیں تو دوستو اس کا جواب آپ کو ملے گا وائٹ ریڈ یلو براؤن بلو اور گرین تو دوستو یہ ہمارے پاس ہو گئے چھے کٹنگ بورڈ یعنی چھے کلر کے کٹنگ بورڈ لیکن کٹنگ بورڈ ساتھ ہیں اور کلر ابھی چھے آئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم گرین کو ڈبل کر دیں گے گرین ہمارے پاس دو ہو گئے تو دن ہمارے پاس ٹوٹل جو کلر وائز کے حساب سے تعداد ہو گئی ہے ساتھ پوری ہو گئی ہے تو دوستو ابھی ہم بات کریں گے کہ کون سے کلر کا کٹنگ بورڈ کون سی پروڈیکٹ کے لیے یوز کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وائٹ کٹنگ بورڈ تو دوستو وائٹ کٹنگ بورڈ آپ بیکری اور بیکری کے اندر یوز کرتے ہیں اور وائٹ کٹنگ بورڈ جو ہے وہ ڈیری ایٹم کے لیے یوز کیا جاتا ہے لائک کیک بٹر بریڈ آئٹم بغیرہ کٹنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے وائٹ کٹنگ بورڈ آپ کا ڈیری آئٹم میں یوز ہوگا تو دوستو نمبر ٹو پہ بات کرتے ہیں ہم ریڈ کٹنگ بورڈ تو ریڈ کٹنگ بورڈ آپ را میٹ ریڈ کٹنگ بورڈ کے اوپر اسی کٹنگ کر سکتے ہیں را میٹ کے لیے ریڈ کٹنگ بورڈ یوز کیا جاتا ہے تو نمبر تھری پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ییلو کٹنگ بورڈ تو دوستو ییلو کٹنگ بورڈ جو ہے یہاں پہ آپ کک میٹ کی کٹنگ آپ ییلو کٹنگ بورڈ کے اوپر کر سکتے ہیں یا ییلو کٹنگ بورڈ کک میٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں برون کٹنگ بورڈ تو برون جو کٹنگ بورڈ ہے وہ ہمارے جو روٹس ویجی ٹیبل ہیں ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے لائک پوٹیٹو جو کرد اس ٹائپ کی جو شل جم ہو گیا اس ٹائپ کیجو میرے جو ہماری ویجی ٹیبل ہوتی ہے روٹس والی وہ ویجی ٹیبل برون کٹنگ بورڈ کے لیے برون کٹنگ بورڈ پہ روٹس والی ویجی ٹیبل جیوز کی جاتی گیا تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلو کٹنگ بورڈ کی تو دوستو جو بلو کٹنگ بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ یہ بلو کٹنگ بورڈ سی فوڈ کے لئے use کی جاتا ہے یعنی سی فوڈ میں جتنے بھی آپ کے like fish, prawn جتنے بھی سی فوڈ آپ کا ہے وہ صرف اور صرف blue cutting board کے اوپر اس کی cutting کی جائے گی تو last میں ہم بات کریں گے green cutting board تو دوستو آپ کی kitchen میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ green cutting board دو ہنے چاہیے وہ اس لیے کہ ایک green cutting board کے اوپر آپ vegetable اس کی cutting کریں گے اور دوسرے green cutting board کے اوپر آپ صرف اور صرف fruits کی cutting کریں گے basic ہمارا جو cutting board green ہے وہ vegetable اور fruit کے لئے use کیا جاتا ہے لیکن جہاں پہ ہم green cutting board کو دو حصوں میں divide کر دیں گے ایک green cutting board vegetable کے لئے اور دوسرا green cutting board only fruits کے لئے use کیا جائے گا تو یہ تمام جو ایک چین ہے cutting board کی like white, green, red, yellow brown, blue یہ 6 ہوگے لیکن green ہمارے پاس double ہوگے دو جو کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو doubt جو تھا cutting board کی تعداد ساتھ ہے cutting board 6 آ رہے تھی color wise کے جب green کو ہم double کریں گے دو cutting board ہو جائے گے green کے تو یہ ہماری تعداد پوری ہو جائے گی ساتھ ہو جائے گی تو اس لیے تو یہ cutting board جو تمام جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اسی حساب سے اس کو ترتیب دینی چاہیے اسی حساب سے جو cutting board color wise ہیں انہی کے اوپر اسی product کے لئے اس کو use کیا جاتا ہے اس کی basic وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے cross continuation جو ہے تھی اس کا خطرہ نہیں ہوتا ہے اور جو bacteria ہوتا ہے وہ اس کو پھیلنے کا chance کم ہو جاتا ہے لائک آپ کے پاس ریڈ cutting board ہے آپ اس کو رائے میڈ کے لئے use کرتے ہیں آپ ریڈ cutting board کے اوپر آپ رائے میڈ کاٹ رہے ہیں اس کے لئے use کر رہے ہیں اور فوراں بعد آپ اس کو اوپر ویجیٹیبل کاٹ رہے ہیں یا فروٹ کاٹ رہے ہیں یا ڈیری آئٹم میں آپ اس کو use کر رہے ہیں تو ایسا آپ حرقس مت کیجئے گا کیونکہ بیکٹیریا اس طرح سے اس کو پھیلنے کا chance مل جاتا ہے تو بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لئے کم کرنے کے لئے تو یہ تمام جو cutting board ہیں ان کو اس طرح سے use کیا جاتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ cutting board کی یہ colors ہوں گے اسی کے ساتھ اس کے knife بھی use کی جاتی ہے knife کے اگر ہم بات کریں تو white cutting board کے اوپر white knife use کی جاتی ہے like جیسا knife ہوتی ہے اس کا جو handle ہوتا ہے اس کا white color ہوگا تو green cutting board جو ہوگا اس کے اوپر green color کی knife use کی جائے گی تو red cutting board کے اوپر red color کی knife use کی جائے گی yellow کو پر yellow knife brown کو پر brown knife then blue cutting board جو ہوگا اس کے لئے blue color کی knife use کی جائے گی تو اس حساب سے ہم blue, brown, yellow, red, green, white یہ cutting board اور اسی color کے ہم knife بھی use کریں گے تو یہ تمام جو pattern دا آج کی ویڈیو میں آج آپ نے دیکھا کہ کیسے ہوتل اور restaurant میں کے اندر یہ cutting board جو ہے ان کا کیسے use کیا جاتا ہے تو دوستو I hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو ویڈیو کا پسند لگے تو ویڈیو کو like, comment, share ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے next ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے پھر سے حاضر ہوگے اب تک کے لئے اجازت چاہیے پاکستان زندہ بات